بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مصباح اللہ شایڈوکیٹ اور آپ کے خدمت میں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ احسان علی میشوانی زیرو ڈبلنائن یوٹیوب چینل سے پیش خدمت ہوں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تفت آف الیکٹریسٹی کے حوالے سے ہے یعنی بجلی چوری کے حوالے سے ہے آپ لوگوں نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ نہائیت ہی میں گئی ہو گئی ہے اور بجلی کا ریٹ بھی تقریباً حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس وجہ سے لوگ مختلف طریقوں سے بجلی چوری کرتے ہیں اور پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جو شہری بجلی چوری کرتے ہیں ان کے خلاف وابڑے والے افیار کٹواتے ہیں اور پھر ان کو گرفتار کر لیتے ہیں بزر یہ پولیس مشینری اور پھر اس کے بعد وہ مسکورہ شہری جو ہے جس کے خلاف افیار ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے لیے زمانت یا بی بی اے کا بندوست کرتا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے محربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کا آپشن لازمی دبائے تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بحثانی مل سکے ہیں تو اب آتے ہیں اپنی اصل ٹاپک کی طرف جو کہ بجلی چوری کے حوالے سے ہے تو جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں ان کے خلاف زیادہ تر چار سو باسٹھ آئی کے نیچے افیار ہو جاتی ہے اور اس کا میں آپ کو آج پورا پروسیجر بھی بتاؤں گا کہ آج تک جتنے بھی افیار بجلی چوری کے حوالے سے ہوئے ہیں وہ نل ان وائیڈ ہے اور سراسر غلط ہے اور بمطابق قانون نہیں ہے تو اب آتے ہیں سیکشن چار سو باسٹھ آئی آف پی پی سی اٹھار سو سٹھ یعنی کہ پاکستان پینل کورڈ تاظیرات پاکستان کا دفعہ نمبر چار سو باسٹھ آئی اس کے آگے جو مین ہیڈنگ دی گئی ہے وہ ہے ابسٹرکشن اور ٹیمپرنگ ای ٹی سی ویڈ ڈسٹریبیوشن اور آنکزیلری اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی بندہ بجلی چوری کرے اس میں کوئی ٹیمپرنگ کرے یا میٹر سے جو تار مین کنیکشن سے جو تار میٹر کو آتا ہے میٹر سے پہلے وہ اس سے کنڈا لگوا دے یا اس طرح کا کوئی اور اس میں ٹیمپرنگ کرے تو ان کے خلاف یہ کاروائی ہوگی اور اس سیکشن میں پھر چار پانچ تقریباً اہم طریقے بتائے گئے ہیں کہ اس اس طریقے سے بندہ چوری کرے تو ان کے خلاف یہ افیار ہوگا تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو سیکشن میں لکھا ہوا ہے کانیکشن ویڈ اوار ہیڈ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گھر کے اوپر سے جو بجلی لائن گزری ہوئی ہوتی ہے اس سے کوئی کانیکشن ڈائریکٹ لگوا دے یا میٹر کو جو تار آتی ہے اس سے پہلے وہ کانیکشن یعنی کنڈا لگوا دے تو ان کے خلاف یہ کاروائی ہوگی دوسرے نمبر پر اس میں لکھا گیا ہے انڈرگراؤڈ اور انڈر وارٹر کیبل یعنی جو بجلی کی سپلائی لائن ہوتی ہے بعض جگہوں پر وہ نیچے بھی زمین کے نیچے بھی پائپو کے ذریعے اس میں کائبل لگا ہوتا ہے اور اس طریقے سے بجلی مہیا ہوتی ہے تو اس میں بھی اگر کوئی ٹیمپرنگ وغیرہ کرے کوئی انڈرگل کانیکشن لے تو ان کے خلاف یہ کاروائی ہوگی تیسرے نمبر پر اس میں سرویس لائن اور الیکٹرک سپلائی لائنز سرویس لائن سے مراد یہ ہے اگر آپ بجلی ساریفین ہیں آپ کا میٹر باقاعدہ طریقے سے لگا ہوا ہے اور آپ بل بھی ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے میٹر کو جو تار آتا ہے اس سے پہلے آپ کوئی کانیکشن لگوا دے تو وہ بھی اس سیکشن میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ میٹر کو جو تار بجلی سپلائی کرتا ہے اس سے ڈاریٹ کانیکشن لینا بھی اس جرم میں آتا ہے یعنی پھر اس شخص کے خلاف چار سو باسٹھ آئی کی کاروائی ہوگی اور اس سیکشن میں تین بہت اہم وجوہات بتائے گئے ہیں جو کہ اے نمبر پر اس میں آتا ہے تفتاف الیکٹرک پاور اگر کوئی جو پاور مشین فرض کرے ٹرانسفارمر ہو گیا اس کو کوئی چوری کرے تو ان کے خلاف یہ سیکشن اپلائی ہوگا چار سو باسٹھ آئی بی نمبر پر ڈسرپٹنگ سپلائی آف الیکٹرک پاور یعنی جو پاور مشین لگی ہوتی ہے ٹرانسفارمر اس میں کوئی مداخلت کرے اس سے کوئی چوری کرے کوئی ایسی قیمتی چیز چھپائے تو پھر بھی ان کے خلاف یہ سیکشن لگو ہوگا سی نمبر پر اس میں آ جاتی ہے الیگل ڈسٹریبیوشن آف الیکٹرک پاور سرویسز یعنی جو سرویس تارگئی ہوتی ہے یا وہ خود استعمال کر رہا ہوں میٹر کے ذریعے یا دوسرے استعمال کر رہا ہوں اور اس سے وہ کنیکشن لگوا دے یا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک میٹر سے ابھی فرض کریں میں نے بجلی لگا دی میرے نام پہ میٹر لگا ہوا ہے پھر میں اس کو مزید دو تین گروہ کو کنیکشن دے دو تو یہ بھی چوری کے زمرے میں آتا ہے اور اس ذریعے سے بھی چار سو باسٹھ آئی کا جو پی پی سی کا جو سیکشن ہے وہ اپلائی ہوگا اس کے علاوہ ویڈیو کے شروع ہوتے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آج تک جتنے بھی اف آئی آر ہوئے ہیں وہ سراسر غلط ہوئے ہیں کس طریقے سے غلط ہوئے ہیں کہ سیکشن چار سو باسٹھ جی سے لے کر چار سو باسٹھ او تک یہ سارا جو پروسیجر ہے چپٹر سیونٹین بی میں جو پروسیجر دیا گیا ہے جو کہ چپٹر سیونٹین بی دو ہزار سولہ میں ایمینڈمنٹ ہوئی تھی یہ سیکشن اس میں ایمینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے علاوہ جو وابڈا ملازم ہوتا ہے یا اہلکار ہوتا ہے یا کوئی افیسر ہوتا ہے اس کو پتہ لگ جائے کہ کوئی شہری بجلی چوری کر رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ اف آئی آر نہیں کٹوا سکتا اور نہ ہی اس چوہ کو بمطابق قانون یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس مذکورہ شخص کے خلاف اف آئی آر کٹیں سیکشن 462 او میں جو تفصیل دی گئی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی بندہ بجلی چوری کرے تو ان کے خلاف اف آئی آر ہوگی یا استغاثہ ہوگا تو اس میں یہ پروسیجر بتائی گئی ہے کہ وابڈا کا سیونٹین گریڈ افیسر سے اگر کوئی اس کا گریڈ سیونٹین سے کم ہو تو وہ اف آئی آر نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ بجلی چوری کے خلاف کوئی استغاثہ وغیرہ دائر کرے گا جو استغاثہ دائر کرے گا وہ سیونٹین گریڈ افیسر یا اس سے اپر لنک کا افیسر ہو تو وہ استغاثہ فائل کر سکتا ہے اور جو اف آئی آر آج تک جتنے بھی ہوئی ہے وہ سراسر ان لیگل ہے کیوں ان لیگل ہے کہ اس حوالے سے ایک نئی ججمنٹ آگئی ہے دو ہزار بیس پی سی آرین جے پیچ دو سو انچاس اس میں یہ پوری پروسیجر دی گئی ہے صحیح طریقہ اف آئی آر لگانے کا یہ ہے کسی شہری کے خلاف اف آئی آر درج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اگر پتہ لگ گیا تو سیونٹین گریڈ افیسر جو وابڈا ملازم ہو وہ سب سے پہلے استغاثہ فائل کرے گا مجسٹریٹ کے پاس وہ استغاثہ فائل کرے گا تو اس صورت میں مجسٹریٹ یا سیشن کورٹ میں وہ استغاثہ فائل کرے گا اس کے بعد پھر اس کا بیان ہوتا ہے سیکشن دو سو سی آر پی سی کے نیچے کہ یہ جو میں نے استغاثہ دائر کی ہے جو اس کے ورڈز ہیں وہ بلکل درست ہیں اور صحیح ہے اور اس کے علاوہ اگر وہ استغاثہ صحیح طریقے سے پروسیڈ ہو جائے اس کے بعد اگر مجسٹریٹ یا مطالقہ سیشن کورٹ یا اے ڈی جے وغیرہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ واقعی اس شہری نے چوری کی ہے تو پھر اس کے مطابق ان کو وہ اف آئی آر کرنے کا حکم نامہ جاری کرے گا تو پی پی سی اٹار سو سٹ اور سی آر پی سی میں جو شیڈول دی گئی ہے اس کے مطابق اس کی چار بہت لازمی انگریڈنس ہے جس کو عام زبان میں بھی زیادہ تر لوگ جانتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ اس میں آ جاتی ہے پنشمنٹ پنشمنٹ اگر استغاثہ دائر کرنے کے بعد اف آئی آر ہو جائے اور اس پر جرم ثابت ہو جائے کہ واقعی شہری نے بجلی چوری کی ہے تو پھر ان کو تین سال رگرس امپریزنمنٹ ہوگی یعنی سزا ہوگی اور اس کے ساتھ تیس لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ دونوں بھی ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ اس میں آ جاتی ہے زمانت کی بات تو یہ سیکشن جو شیڈول دی گئی ہے اس کے مطابق یہ ناٹ بیلیبل ہے یعنی کہ یہ ناقابل زمانت جرم ہے تیسرے نمبر پہ اس میں آ جاتی ہے رازی نامے وغیرہ کی بات تو یہ ناٹ کمپاؤنڈبل اوفینس بھی ہے اور چار نمبر پہ اس میں آ جاتی ہے کہ پولیس مچین نے آپ کو اس سیکشن میں وارنڈ کے بغیر گرفتار کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا تو اس سیکشن میں اگر یہ استغاثہ دائر کرنے کے بعد افیار ہو جائے تو پھر اس صورت میں آپ کو بغیر وارنڈ کے پولیس گرفتار کر سکتا ہے تو یہ تا آج کا ہمارا سیکشن چار سو باسٹھ آئی جو کہ بجلی چوری کے حوالے سے تا امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں و السلام موسیقی موسیقی